اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سہیبی کازمی آپ کا حوث ناظرین پرانے زمانے میں رواج تھا کہ جب کوئی چور پکڑا جائے تو اسے گدے پر بٹھا کر مو کالا کر کے پوری گلیوں بازاروں شہروں میں گھمایا جاتا تھا آج شاید اس گدے کی جگہ ٹویٹا پرادو لینڈ کزر اور جیپیں آگئیں لیکن چور ابھی تک وہی ہیں اگر آپ ماضی میں ڈبل شاہ کو دیکھیں جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو ان کے اوپر لوگوں نے پھولوں کی پتیوں کی بارش کر دی آپ ڈاکٹر آسم کا کیس دیکھیں جب وہ رہا ہوئے اپنی کرپشن کے الزامات سے زمانت پر تو انہیں فوراں بڑا عدد دے دیا گیا شرجیل میمن صاحب کے کیس میں انہیں سونے کے تاج پیش کیے گئے اب میہ محمد نواشری صاحب آپ جیل کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے لشکر نون کے یہ لوگ پہلی دفعہ ان کے ساتھ ان کے اس نیرے پر کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں لیکن یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو جیل تک چھوڑنے جا رہے ہیں بجائی یہ کہ وہاں کو اعتجاجی تحریک چلاتے ان کے لئے اعتجاج کرتے وہ بھی شاید اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں میہ صاحب نے گاڑی کے اندر سے ایک ویڈیو بنائی انہوں نے ایک بات کا ذکر کیا کہ کال کوٹھری میں موں کو بھیجا جا رہا ہے اور انہیں کس گناہوں کی سزا مل رہی ہے اور یہ ظلم کی سہارات انشاءاللہ ختم ہو کر رہے گی انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے اور یہ جو جیل کی کالی کوٹھری جو ہے اس سے انشاءاللہ ان کی دعوں سے وجہ نجات ملے گی اور میں جانتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ مجھے کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے میہ صاحب کے تو گناہ اگر آپ انٹرنیٹ پر انہوں کا نام لکھے تو تفصیل کے ساتھ آ جائے گی لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا میہ صاحب بتائیں کیا گناہ ہے جو ان کے دور حکومت میں بھاگ کر دیارے غیر کی طرف جاتے تھے کبھی کسی کشتی میں بیٹھ کر جاتے تھے اور طوفانی ویرو میں ڈوب کر دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے کبھی وہ بارڈر پر کھڑے ہوئے سپائیوں اور فوجیوں کی گولیوں کا نشان بن جاتے تھے اگر بچ کر جنگل میں بھاگ جاتے تو درندے کھا جاتے اور اگر پکڑے جائیں تو پھر اسپتال یا جیل جیل میں اس وقت تقریباً ملیشیا میں پاکستانی 195 سے زائد لوگ موت اور زندگی کشم کشمے ایڈیاں رگل رگل کر مر رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ایک بار دیکھیں جی جی سبھی بھائی سبھی کاجم صاحب کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے سر ہم بہت میر بانی ہیں آپ نے ہمیں ویڈیو کال پر لی ہے سر ہم پاکستانی ادھر بہت زلیل ہو رہے ہیں آپ کی میر بانی ہیں آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں ہمارے بھائی جیلوں میں بسے ہوئے ہیں ان کو کھانا نہیں ملتا نان کو کچھ ملتا ہے چاول دیتے ہیں مچھی دیتے ہیں ان کی صدای بھی پوری ہوئی ہونی ہیں اُن کے مان باپ ہمیں فون کرتے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں کافی زہریں پاکستانی پاکستانی ادھر پسے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ پاکستانی ادھر پسے ہوئے ہیں جن کے پاس پاس بھی آ اوٹ پاس لگ گیا ہوا ہے تو وہ پاکستان کی پیجہ جا رہے ہیں اتنے کو چاول دیتے ہیں اتنے کی چاول اور مچھی وہ جس کے اندر جو کچھرا بھی نکالا گیا ہوتا وہ بھی تھوڑا سا سیگ لگاتا ہے ویسے ہی نہ اس کے اندر لون ہوتا ہے نہ مرچ ہوتا ہے ویسے ہی دیتے ہیں کھانا کھاؤ نہ کھاؤ نہ کھاؤ کئی آدمی تو ادھر ہی درست ہو جاتی اس کی بالمینی چلتا ہے کسی میں نے آپ کو ویڈیو بھی بھیجی ہے کئی آدمی درست کر گئی ہیں تو میرے دوست کا والد صاحب فوت ہو گیا اس کی میں نے تین دفعہ ٹکٹ کروائی ہے تو وہ پاکستان نہیں جا رہا ہے تیک ہے اور جو ہم پاکستانی بائی رہے ہیں امبیسی والا ہماری بات نہیں سلتا ڈاٹر جنجوہ صاحب ہے ان کے بعد جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا آپ کا کیا کام ہے کیا کام ہے کیا کام ہے ہو جاتا ہے آپ کا کام ٹھیک ہے آپ جاؤ تین تین چار چار مینے ہو گئے ہیں میں فنگر کو آئے ہمارے آوٹ پاسٹنگ لگ رہے ہیں ہم بہت پریشان ہیں یہ میرا بھائی ہے اتنا پریشان ہے اس کی اتنی طبیعت خراب ہے کہ ڈاٹر نے ان کو بولا کہ بھائی میں آپ کا لاج نہیں کر سکتا ہے یہ کیسے لاج کرائے گا اللہ کا واستہ ہماری بات سنیں اللہ کا واستہ ہماری بات سنچائیں ہمارے acquiring مٹ جائیں گے ہماری ذمہ دار قاضم بھائی ہماری ذمہ دار گورنمنٹ ہوگی آپ نے اپنا جان دے دیں اللہ کا واستہ ہمارے ہاتھ اللہ کا واستہ ہے آپ کو میر پانی آپ ہمارے لئے کچھ کرو سیپی قاضم بھائی آپ ہمارے لئے کچھ کرو پلیس آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں یہ لوگ درخواس کررہے ہیں میں نے دو دن سے اس کےس کیس پر بڑی محنت کی ہے اور ڈھونڈا ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو سپیشل ایڈوازر ٹو پرائم منیسٹر زلفی بخاری ہیں اوور سیز کے ان کو یہ پروگرام انشاءاللہ وہ دیکھ رہے ہوں گے انہیں پتا چلے گا اور امید ہے کہ جس طرح پہلے انہوں نے ہمیشہ ہمارے پروگراموں پر یا ہماری درخواستوں پر جو ہے اپنا ایکشن کیا اس پر بھی ضرور کریں گے اور ان لوگوں کی مدد کریں گے ساتھ ساتھ میں حکام بالا کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح آج میاں صاحب اپنے جرائم اور اپنے گناہوں کا پوچھ رہے ہیں آپ لوگ بھی کہیں یہ نہ پڑتے ہوں کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے جانے کس جرم کی سزا پائی ہے یاد نہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ضرور آئیں بات کرتے ہیں ملیشیا میں پاکستانی ہائی کمیشنر صاحب سے ان کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اچھا عاطف شہزاد صاحب یہ بتائیں آپ ہائی کمیشنر ہے ملیشیا میں کہ پاکستان کے لوگ کیا ملیشیا میں سیف نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کو تواتر سے بہت سی ایسی ویڈیو دیکھنے کو مل رہی ہیں یہاں پر پاکستانی سیف ہیں ابھی کافی فیک نیوز چل رہی تھیں مجھے بھی کس نے فاورڈ کی تھی کہ چار لوگ کو مرڈر کیا گیا تو پچھلے مہینے میں بارہ لوگ وفات پائے ہیں اور ان میں سے تمام کے تمام لوگ طبعی وجوہات پر وفات پائے ہیں جو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے کوئی ہارٹ فیلیر کوئی کسی ایکسیدن میں کوئی گرا یا کوئی جو نیچرل کاؤز ہوتے ہیں اور کسی ایک کیس میں بھی کسی نے کس کو مرڈر نہیں کیا اور اس سے پہلے بھی بہت ریل ہوتا ہے کہ سال میں کو ایک یا دو ایسی کیسے ہوتے ہیں جو کوئی مرڈر ہو یا کسی کا ہاتھ جیسے کوئی کرائم میں کسی نے کسی کا ہاتھ کر دیا تو پاکستانی جنرلیش سیف ہیں یہ سیف کنٹری ہے ملیشیا ہے اچھا آتے سب یہ بتائیں پاکستان انڈیا کے ریسنٹ ایشو پہ جو ملیشیا کا فلائٹ پاتھ بند ہو گئے ہیں اس پہ پاکستانی ہائی کمیشن ملیشیا میں کیا اقدمات کر رہے ہیں آپ لوگ ہم لوگ ہمارے پاکستان پر وسائل ہوتے ہیں اس میں تو ہم حضرت ملک کردے ہوتے ہیں کسی کو ٹکٹ چاہیے ہوتا ہے پاکستان جانے کے لیے کسی کو بڑا شدید بیمار ہے یا کوئی جان کا خطرہ ہے تو اس کو ہسپٹر میں علاج کراتے ہیں اور تمام قسم کی پیسے چاہیے ہیں یا کسی کو جیل میں کوئی چیز ہلپ چاہیے مگر یہ معاملہ انٹرنیشنل سلائٹ کے اپریشن کا ایسا ہے کہ جو دو حکومتوں کے درمیان معاملہ ہے اور جو ملکی سلامتی کے حوالے سے شرکار بنی تو یہ وہ چیز ہوئی کسی کے بھی جو کہتے ہیں اختیاری عمل نہیں ہے کسی کا اس میں ایسا پلان نہیں تھا کہ لوگ متاثر ہوں یا انہوں کے لیے وہ وجہ بنے تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو دوسری سلائٹیں لے کے جاتے ہیں انڈریکٹ سلائٹ انڈرین سے بھی کافی بات ہی ہے مگر ان کے بھی کچھ اپنے پرسیدرز ہیں کہ وہ ٹوانزٹ جرہ سے ان کو نہیں لے کے جا سکتے یا ان کی کنٹری میں وہ اتراز کرتے ہیں تو ابھی اب یہ ہی ہماری کوشش ہے ہم نے گرمنٹ کو بھی خط لکھا ہے دو تین دفع بات بھی کی ہے پی اے سے بھی کی ہے کہ اگر کوئی ڈریکٹ سلائٹ کوئی سپیشل سلائٹ ان کے لیے رینج کی جا سکے تو دو تین سے لوگ جو جتے بھی ہو سکتے ہیں میکسیم ان کو ہم یہاں سے لوڑ کر کے تو پاکستان بھی گئے مجھن دائرہ اس میں ابھی کہ ہمیں ایک مشکل وہ بھی بڑا فیصلہ ہے کافی کروڑوں کا اس میں خرچہ بھی ہوتا ہے فلائٹ بھی لمبی ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ یہ پاکستان کی ساڑی حلاق دی سکت مصر کے چل جائیں بہر ہم نے امید ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ عوامی مسئلہ ہے تو نسر سے بھی کر کے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اس کا مصرح حال نکلا ہے اچھا آتف شیزاد صاحب اگر یہ معاملہ جو آیا اور یہ مسئلہ صرف پیسوں کی حد تک ہے کہ وہ سپیشل فلائٹ کا خرچہ ہے تو کیوں نہ پھر ہم لوگ اوبرسیز پاکستانی سارے مل کر چندہ کٹھا کر کے ان لوگوں کی مدد کریں تاکہ یہ اپنے پیاروں سے واپس مل تو سکے اپنے پیشل فلائٹ دیکھیں کوئی چارٹر فلائٹ نہیں ہوتی کہ میں قرائے پر جہاز لے جن کو بھجوا دوں پیسے میں پس دوں اب اس کے اوپر جتنا بھی خرچہ ہے تو گورنمنٹ پاکستان انشاءاللہ کرے گی اور مجھے نہیں لگتا کہ نہ کبھی میں نے جہاز بھیجا ہے کہ کتنے پیسے میں چلا جاتا ہے تو میرے اندازے سے زادہ ہے اور نائے اس سے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مدلہ اچھا مقبت جذبہ ہے اس کے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے طور پر پیسے جمع کرو ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ انشاءاللہ اس کے اوپر کرے گی اور کوئی نوکہ ایکشن دے گی اور اب یہ تو کافی زیادہ کروڑوں میں بات ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بعد پیسے چٹھا کر کے ہم کس کو بولیں گے کہ آپ جہاں سے رینج کریں کیونکہ یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں لیکن اس کے پہلے انشاءاللہ جانا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو وزارت ہے وہ آتی ہے ایسے پی ایم ظلفی بخاری صاحب کے انڈر تو کیا ان کو اس ساری بات کا علم ہے کہ اتنے لوگ اس وقت پسے ہوئے ہیں ان کو بھی بتایا بار یہ بلکل سب کو اگاہ کیا اچھا یہ آپ کا موقف بلکل درست ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ مین چیزیں جو ہائلائٹ ہمیں کی کہ ہمارے لوگ جو ہے دوکے میں آجاتے ہیں باہر کے مطلب کے اس تیزہ اتنا شعور نہیں رکھتے کہ کافی یہاں پہ حالات کھتے ہیں اور کافی پھر مجھولات پیش آتی ہیں واپس دائنے میں جیلوں کے آپ دیکھیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں جیلوں کے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلی بات تو ہی ہے کہ غیر زوی لوگ کو آنے کی ہے ہی نہیں ہے مطلب کوئی اس کا کوئی نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ باہر کھولے ہوئے یا بڑے موکے ہیں اگر آپ کے باس جائز کام ہو آپ آئیں نہ وہ تو نہ آئے کیونکہ کتنے لوگ آتے ہیں پھلکو اسی کا کیمسائل کا سامنا بلکل صحیح اگر آپ کے پاس موکے توس ہو تو ہے مطلب بلکل صحیح بلکل صحیح آتے صاح یہ بتائیں کہ ایک سو پچانوے لوگ جو پھسے ہوئے جن کے بارے میں سنا ہے کہ ان کو گورمنٹ نے جو ملیشن گورمنٹ انہوں نے چھوڑ بھی دیا لیکن وہ ابھی سٹل اندر ہی ہے کیا ان لوگوں کو آپ پاکستان کسی طرح نہیں بجوا سکتے ہم لوگ کافی لوگ کی ہلپ کرتے ہیں جب یہ فلائٹس بند ہوئی تھی ان چار سو لوگ کو ہم نے دوسری آئر لائن سے بجوا دیا تھا مگر یہ چونکہ ڈیٹینڈ ہیں لوگ ان کو ہم کر نہیں سکتے ان کو ملیشن گورمنٹ چھوڑے گی نہیں کیونکہ جیسے چھوڑے گی تو یہ درودہ چلے جائیں گے ناظرین آپ نے آج پروگرام دیکھا اپنے عاطف شہزاد ملیشیا بیسی میں پاکستان کی طرف سے ان کی بات بھی سنی یہ لوگ جو پاکستان کے لوگ دیارے گیر میں اس وقت کئی بھی پھسے ہوں ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ورنہ پھر یہ ہوگا کہ اللہ سے مدد مانگیں گے اور ملک ریاض جیسے کسی بندے سے بھی کہنا پڑا تو ضرور کہیں گے لیکن ان لوگوں کی مدد ضرور ہوگی انشاءاللہ پروڈیوسر کمیل حیدر کے ساتھ سیوی کازمی کی ٹیم کو اگلے ہفتے تک لے جیسے نہیں خدا حافظ